اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو یہ منڈے کا ولوگ ہے اور بہت دلچارہ تھا دال چاول بنانے کا تو میں بنا رہی ہوں دال چاول اور ساتھ میں آلو کی کباب تو یہ دالیں جو ہیں امتیاز سٹور سے میں لاتی ہوں بہت اچھی ساف ستی دالیں ہوتی ہیں اور فوراں سے بن جاتی ہیں بہت اچھی فائن کالٹی کے دال ہوتی ہے تو بس میں دال کو سمپل چڑھا دوں گی اور میں ٹیماٹر ڈالوں گی اور لیسن ڈالوں گی اور سمپل نمک پیچ اور ہلتی ڈال کے میں اس کو دو منٹ کے لئے سے پریشر دے دوں گی تو یہ بہت اچھی دال جو ہے وہ ریڈی ہو جاتی ہے اور ہوتا ہے نا قربانی والی ایٹ کے بعد دل کرتا ہے کہ انسان جو ہے وہ دال چاول اس ٹیپ کی فل ویجیٹیرین جو ریسپیز ہوتی ہیں وہ بنائی جائیں دل کرتا ہے کہ گوش کو دیکھ دیکھ کر بھی انسان کا دل جو ہے وہ بہت بھر جاتا ہے اور میں تو بلکل گوش کھاتی نہیں ہوں نہ ہی بیف کھاتی ہوں نہ ہی مٹن کھاتی ہوں تو میرے لئے تو یہ والی جو چیزیں ہوتی ہیں دال چاول ہو گئے سبزی ہو گئے میرے لئے تو بس یہ بہت میری فیوریٹ ہیں اور مجھے بہت مزہ آتا ہے جب میں کچھ ایسی چیزیں بناتی ہوں تو بناتی تو میں ہر چیز ہی ہوں ظاہری بات ہے ہزبن کے لئے بچوں کے لئے بیف بھی بنتا ہے مٹن بھی بنتا ہے اور ہر چیز ہی بناتی ہوں لیکن یہ ہے کہ مجھے اس ٹائپ کے کھانے بہت پسند ہیں اور میں بہت دل سے بناتی ہوں تو سمٹائمز میں لسن اس میں ڈال دیتی ہوں اور سمٹائمز میں بھرگار میں لسن ڈالتی ہوں تو آج بس میں نے اس میں لسن بھی ڈال دیا تھا اور بھرگار میں پھر میں نہیں ڈالوں گی اور آج کل کراچی کا موسم بے حد اچھا ہوا ہوا ہے آلموسٹ روز بارش ہوتی ہے اور بہت ہی زبردست ویدر ہے آج کل کراچی کا اور آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کی طرف کیسا ویدر چل رہا ہے بارش ہو رہی ہے نہیں ہو رہی اور بچوں کی آر لائن کلاسز بھی سٹارٹ ہو گئی ہیں عید کے بعد سے تو بس یہی چل رہا ہے سب بیزی بیزی ساتھ میں آلو بھی میں نے بوائل کر لیا ہے آلو کے کٹلٹس کباب جو بھی آپ کہہ لیں وہ میں بناوں گی ساتھ میں چاول بھی میں بھگو دوں گی اور چاول بھی یہ کافی اچھے ہوتے ہیں ساپ سترے سے کوئی مطلب مٹی وغیرہ یا کچھ ایسے سٹون وغیرہ اس میں نہیں ہوتے تو میں یہ بھی بھگو دوں گی اچھا جی تو یہ دیکھیں یہ ایک ہماری جو سکرین ہے LED جو ہماری لگی ہوئے اس کے نیچے یہ ایک کیبنٹ ہے جس میں میرے بچوں کی ساری بکس وغیرہ رہتی ہیں تو آج میں نے بچوں کو بولا کہ آپ اس کو سوٹ کرو اچھے سے اس کو سیٹ کرو کیونکہ اب نیو کورس وغیرہ بھی آگئے ہیں تو اس کو بھی سیٹ کرنا ہے تو جی یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے اور اس نے سب کو پیچھے ہٹا دیو اور کہتا ہے کہ میں یہ کیبنٹ سیٹ کروں گا تو یہ ہمیشہ اسی طرح کرتا ہے تو یہ یہاں روم میں دھوال مش آیا ہوا تھا اس نے سارا سب میس کیا ہوا تھا اور جیسی میں نے اپنے بڑے بچوں کو کہا کہ آپ اپنے بکس والا جو کیبنٹ اس کو سعی کرو تو وہ یہ سب چیزیں ایسے جس چھوڑ کر وہاں چلا گیا اور ان کو پیچھے ہٹا کے کہتا ہے کہ میں کیبنٹ سعی کروں گا تو خیر کوئی نہیں ابھی میں سعیے بھی کرواؤں گی تو یہ دیکھیں جی اس نے ٹوائز اپنے سارے سمیر دیے تھے اور بیٹ شیٹ جو تھی میری بیٹی نے بچھا دی تھی اور اس طریقے سے ملجل کے انہوں نے یہ کمرہ بھی سیٹ کر لیا تھا اور کیبنٹ بھی آلموسٹ کری لیا تھا واقعی تھوڑا سا جو بکس وغیرہ نکال نہیں تھی دیکھنا تھا وہ میں نہیں کر لیا تو آج یہ کام بھی ہم نے کر لیا تو دال یہاں پہ بلکل ریڈی ہے اور چابلوں کے ساتھ تھوڑی سی مجھے پتھلی دال اچھی لگتی ہے اور ویسے بھی یہ تھوڑی در کے بعد خود سے تھوڑی گاڑی بھی ہو جاتی ہے تو بس یہ میرے لحاظ سے بلکل ریڈی ہے بس اب میں اس میں تھوڑی ہری میرچے ڈال دوں گی اور میں اس میں ترکہ لگا دوں گی اور یہ جو ہے وہ دال بن کے بلکل ریڈی ہو جاتی ہے اچھا جی اب باری آتی ہے ترکے کی ترکے میں میں نے سمپل آئل لیا ہے اور یہ ثابت لمبی والی جو سوکھی بھی لال مرچے ہوتی ہیں وہ میں نے لے لی ہے اور اس میں میں زیرہ ڈالوں گی اور بس اور کچھ بھی نہیں جائے گا اس میں سمپل سا بس یہ ترکہ میں لگا دوں گی امزدار سی دال جو ہے وہ ہو جائے گی دن اچھا میں نے اس میں تھوڑی سی مطلب جب یہ بلکل زیرو اور مرچے بلکل فرائے ہو گئیں تو میں نے تھوڑی سی کٹی بھی لال مرچے ڈالی تھی ہاف ٹی سپون جتنی اور پھر میں نے اس کو ترکہ لگا دیا تھا دال بلکل ریڈی ہے الحمدللہ اچھی بن جاتی ہے اور اگر کبھی اس میں کڑی پتے ڈالیں تو اور بھی اس کا فلیور جو ہے وہ بہت مزیقہ ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ میں آلو جو میں نے بوائل کے تھے ان کو بھی میشر سے اچھے طریقے سے میشر کر لوں گی اور جو ہے بیسے ہاتھ سے کرنا مجھے زیادہ ایزی لگتا ہے لیکن ابھی میں میشر سے کر رہی تھی اور ساتھ میں چاول بھی ریڈی ہو رہے ہیں دوسرے سائٹ پہ اور ساتھ ساتھ میں یہ کام بھی نبٹال رہی ہوں اچھا جی حالو میش کر کے میں نے اس میں ڈالا ہے چھوٹا چھوٹا باری کٹا ہوا پیاز دھنیا ہری مرچے کٹی لال مرچے ناماک زیرہ سابت دھنیا چاٹ مسالہ یہی سب چیز میں نے اس میں ڈال کے اور میں اس کو مکس کر کے اور پھر میں اس کے کباب بنا لوں گی اور انڈا لگا کے میں اس کو فرائے کر لوں گی اور مجھے یاد ہے جب بچپن میں امی آلو کے کباب وغیرہ بناتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے پتا نہیں آج کون سی کوئی سپیشل چیز گھر میں بنی ہے اور امی ٹری بھر کے بناتی تھی اور چلتے پھرتے آتے جاتے میں کھاتی تھی اور مجھے بے حد پسند مجھے شامی کباب سے زیادہ یہ پسند ہے بے حد پسند اور امی کے ہاتھ کے تو بھئی کیا ہی بات ہے تو بچپن کی یاد آ جاتی ہے ان کبابوں سے تو بہت اچھے لگتے ہیں مجھے شامی کباب ریڈی ہو رہے ہیں مزیدار سے اور پہلے میں نے چھوٹے والے فرائی پین میں ان کو رکھا تھا فرائی کرنے کے لیے پھر میں نے بعد میں اس بڑے والے طوی پہ ان کو شفٹ کر دیا کیونکہ اس میں صرف دو یا تین ہی فرائی ہو رہے تھے دو ساتھ میں یہ فرائی ہو رہے ہیں اور ساتھ میں رائز ہوئی یہ ریڈی ہو گئے ہیں بس ابھی بچے جو ہیں وہ کاری صاحب سے پڑھ رہے ہیں اور کاری صاحب جائیں گے تو پھر ہم لوگ کھانا کھا لیں گے تو جی یہ ہے میری پلیٹ یمی اور مزدار سی اور سیریسلی میرے لیے یہ کھانا جو ہے کسی بریانی کورما یا کسی بھی مطلب لیوش قسم کے کھانے سے کم نہیں ہے مجھے یہ دال شاول بے حد پسند رہا کوئی مجھے روز کھلا ہے سیریسلی تو میں روز بھی کھا سکتی ہوں اور مجھے بے حد پسند رہی کھانا اور ایک ہاتھ سے موبائل پکڑ کے شوٹ کرنا میرے لیے ابھی کافی ڈیفکلٹ ہے تو آہستہ آہستہ میں سیکھ جاؤں گی یہ بھی لیکن ابھی مجھے کافی مشکل لگ رہا تھا ایک ہاتھ سے پکڑ کے ویڈیو بنانا ایک ہاتھ سے کھانا اور دوسرے ہاتھ سے ویڈیو بنانا تو ابھی مجھے کافی مشکل لگ رہا تھا تو جی یہ دیکھیں یہ کچھ پیپرز کی بٹر فلائز ہیں جو میری بیچی نے بنائی ہیں اور میری بہت اچھی نیبر فرینڈ ہیں ان کے گھر پہ جا کے اس نے یہ سیکھا کچھ اس نے ان کے گھر پہ بنائی تھی یہ فلاور اور بٹر فلائر کچھ اس نے واپس آکے گھر پہ بنائی تھی تو اس کو اس قسم کی کرافٹنگ پینٹنگ کٹنگ ان سب چیزوں کا بے حد شوق ہے وہ سارا دن ہی سب کچھ کرتی رہتی ہے بہت مزا آتا ہے اس کو یہ سب کرنے میں تو اب بتائی گا یہ کیسی لگ رہی ہیں اور اسے بہت مزا آتا ہے ان سب کاموں میں تو جی یہ دیکھیں شام ہوتے ہوتے موسم کے یہ حالات ہیں اور بالکل کالے کالے بادلائے میں ہیں اور بارش بلکل ریڈی ہے ہونے کے لئے اور کچھ در بہت زوردار گزم کے بارش ہونے لگی تھی تو یہیں تک تھا میرا آج کو ولوگ آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہو تو میری ویڈیو کو پلیز لائک کیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا آپ سے ملقات ہوگی نیکس ولوگ میں سو ٹیک کیر اللہ حافظ